اداب ناظرین میں سید علی الہمرا نیوز کی فاسٹ نیوز میں قیر مقدم ہے آئیے سنتے ہیں تھرڈ اکٹوبر کی فاسٹ نیوز ورلڈس لارجس نیشنل فلیک مہاتمہ گاندی کی پیدائش پر سیکنڈ اکٹوبر کو لڈاک میں خادی کا نیشنل فلیک لڈاک میں کیا گیا تیار ایک ہزار کلو گرام تھا وزن ممبئی سے گوا جا رہا ہے ایک کروز میں چل رہی تھی ڈرکس پارٹی ان سی بی نے مارا چھاپا ہیرو شارو خان کے بیٹے آریان خان سمیت تقریباً بارہ افراد زیر حراست آر ایس ایس کو تالیبان سے جڑنے کے معاملہ جاوید اختر کو شوکال نوٹیس ہوا جاری عدالت نے بارہ نومبر سے پہلے پہلے اس کا جواب کیا طلب ریاستی کنناٹکہ میں چوبیس سالہ مسلم نوجوان شراکتی لاش اٹھاویس سپٹمبر کو ہوئی تھی برامت بین المذہبی تعلقات کے سبب ختل کا قلاصہ ہندو تنظیموں پر ختل کا شک تیلگو فلم ادا کا ناکہ چہتنی اور سمتہ کے تعلقات پر زہریلی ایکٹرس کنگنا راناوت نے ریمارک کہا اگر ریستے ناکام ہوتے تو اس کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے مرد کی بنگال پائی پول کے نتائی جاری سی ایم امتہ بنر جی کو ملی شاندار جید بی جے پی امیدوار کو اٹھاوہ نظار سے زائد ووٹوں سے دی شکست یو پی کے لکھرپور کھیر میں احتجات کر رہے کسانوں پر سنٹرل منسٹر عجی مشرا کے بیٹے عشش مشرا نے چڑھا دی کار دو کسانوں کی ہوئی موت دیگر دس ہوئے زقمی گزشتہ مہاراجستان میں وومن کانسٹیبل کے ساتھ فہش ویڈیو بناتے پکڑے گئے اس پی ہیرا لال سینی اور وومن کانسٹیبل سرویس سے کر دیے گئے بے دقل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جاری آج پھر پیٹرول اور پچیس روپے اور ڈیزل تیس پیسے ہوا مہنگا ہیدراباد میں پیٹرول ایک سو چھ روپے کے خریب ہوا مہنگا بھارت میں کرونا کے نیو کیسز میں کمی ریکووری کی شراب بڑھ کر پہنچی نائنٹی سیون پوائنٹ ایٹ فیصد گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریبا تیویس ہزار نیو کیسز درچ دلی ایمز کے ڈائریکٹر رندیب گلوریا نے کیا خبردار آئندہ تیوار کے موسم بھارت میں کرونا کی تھرڈ ویف پھیلانے کا بن سکتا ہے سبب آئندہ دو مہینے عوام کو چوکس رہنے کی ہے ضرورت تلنگانہ حلق اسمبلی حضور آباد کی زمنی انتقابات کی تیاریاں زور اور شور سے ہے جاری بی جے پی نے اپنے امیدوار کے طور پر اطلاع راجندر کے نام کا کیا اعلان تلنگانہ بی جے پی صدر بندی سنجے پراجہ سنگم یاترہ کا اختتام چار منار کی بھاگیا لکشمی مندر میں کیا پوجہ حضور آباد الیکشن میں جیت کا ظاہر کیا یقین تلنگانہ کے ریایتی تہوار بدکمہ کے پیش نظر زلہ کامہ رڈی میں تلنگانہ اسمبلی کے سپیکر پوچھا رام سری نواز رڈی نے قواتین میں تقسیم کیے ساریاں تلنگانہ کے تمام مستحق قواتین کو دی جائیں گی بدکمہ کی ساریاں منسٹر کیٹیان نے بتایا اس سال تین سو تین تیس کروڑ روپے کے مسارف سے ساریوں کی ہوگی تقسیم سٹوڈنٹس اور بیروزگار نوجوان کے حالی میں تلنگانہ حکومت کی ناکامی کے خلاف تلنگانہ کانگریس کا جنگ سینہ کا پروگرام انیس یو آئی نے الوی نگر میں نکالی بڑے پیمانے پر نکالی بائیک رالی جس میں کانگریس لیڈر مہیلہ منڈل کے شیراس خان نے لیا حصہ اور دیگر کانگریس کے سینئر لیڈر نے بھی پورے تلنگانہ بھر میں اس احتجاج میں لیا حصہ بھوانی نگر پیس لیمٹس میں پولیس کا کارڈ آن سرچ آپریشن شہر میں بڑھتے پختل کی وارداتوں غیر سماجی سرگرمیوں میں دیگر کہ سلسلے میں سٹی پولیس کے سخت اقدامات ہے جاری یہ تھی لمرہ ڈیوز کی پاس ڈیوز مزید اپڈیٹس کے لیے آج ہی آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو